کے نام پر ڈسکرمنیشن کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں پر کس طریقے سے جھوٹے الزامات میں گھر کو توڑ دیا جاتا ہے ماب لنچنگ ہو جاتی ہے گائے کے نام پر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے تو یہ تو کھولی چیز ہے کہ دنیا سے چھپیوی نہیں ہے آپ انیفرم سیویل کورٹ کے بارے میں کنڈری اے کانون مسترانہ نے کنسلٹیشن شروع کر دی ہے مسلم پرسنل آب بورٹ نے بولا ہے کہ ہم اپنا پکش رکھیں گے اس پورے مدعے پر آپ سانسدھ ہیں آپ اس مدعے کو کیسے لیکھتے ہیں اور اس مدعے کو آپ کیسے لیکھ کے آگے پر شیو کریں گے پچھلے لاو کمیشن نے جب اسی طرح سے اپینین مانگا تھا تو ہماری پارٹی نے اپنے طرف سے ان کو لکھ کر دیا تھا پورا ایک اپینین دیا تھا ہم نے اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس دیش کو یونیفرم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ پورا وہاں پر ہے اس کے بعد اس لاو کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ اب یونیفرم سیویل کورٹ کی دیش کو ضرورت نہیں ہے اب نیا لاو کمیشن نے پھر سے ایک ایک ایکسسائز شروع کی ہے جو ہم سمجھتے ہیں غیر ضروری ہے اور انہوں نے اپنی رائے دینے کیلئے کہا ہے ہماری پارٹی ضرور اپنے اپینین دے گی ان کو بنا کر اور جب دے گی ہو آپ سے انشاءاللہ آپ تمام میڈیا کے ذمہ داروں سے ہم شیئر کریں گے یونیفرم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں دیش کے پدھان منتری امریکہ میں کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا ہے تو پھر منیپور میں تین سو چرچز کو جلا دیا گیا بتائیے وہ کیا ہے ڈسکرمنیشن نہیں تو کیا ہے منیپور میں ایک دی جی پی جو کرسٹین کمیونیٹی کے تھے ٹرائبل تھے ان کو آپ ہٹا دیا وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ کھلا ڈسکرمنیشن نہیں ہے اوپر سے آپ یونیفرم سیویل کورٹ کی آپ بات کرتے ہیں نہیں اس لیے نہیں اس لیے کہ وہ جب انڈیا کو آئے تھے تو پردان منتری نے ان کا ویلکم کیا تھا نا پردان منتری نے وہ مشہور سوٹ پہن کر ان کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلائی پردان منتری نے بڑی تعریف کی ان کی کئی ہم نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا اگریمنٹ ہم نے سائن کیے اب جب ایک یو ایس کا ایکس پریزیڈنٹ بھارت کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس پر سرکار کو سوچنا چاہیے اور پھر بدان منتری جب ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا کی بات کر رہے ہیں پھر منیپور میں کیا ہو رہا ہے تین سو چرچس کو جلا دیا گیا جو ٹرائبل لو کرسٹین کمیونیٹی کے ہیں وہ کم سے کم پچیس تیسزار ڈسپلیس ہو چکے ہیں ابھی تک منیپور جل رہا ہے اب تو رائٹ ناو یہ تو ہم اب کی بات کر رہے ہیں آپ کو منیپور کی تو وہ ڈسکرمنیشن کی بہترین مثال ہے منیپور پردان منتری جو ہے سیلیکٹیو میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے الیکشن کے دوران میں سیلیکٹیو میڈیا کے انکرز کو بلا کے بات کرتے اور ان سے قوتہ کہ آپ کو عام پسند ہے آپ اپنے جیب میں والٹ رکھتے کیا آپ اتھکتے کیوں نہیں تو یہ تو سیلیکٹیو بات کرتے یہ بات صحیح ہے پردان منتری کو بھی چاہیے کہ پوری میڈیا کو بلا کر بات کر لیں اور وہ ان سے سوالات کریں گے ان سے وال سٹریٹ جنرل کے ایک جنرلسٹ نے بڑی بیباکی کے ساتھ ان سے سوال کیا بھارت کے تعلق سے پردان منتری نے تو جواب دیا ہے وہ تو وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کہہ رہے ہیں اس میں جس کو امید ہوگی پردان منتری سے وہ امید رکھیں اور ان کا جو نو سال کا ٹریک ریکارڈ کیا انہوں نے تو مسلمانوں کو پولیٹیکلی انویزیبل کر دیا انہوں نے کمپلیٹلی ہائی نہیں کوئی نہ ان کی پارٹی ٹکٹ دیتی نہ ان کی پارٹی امپاورمنٹ کر دی اور پھر خود پردان منتری کی سرکار نے اس سال منسٹری آب مینورٹیز کا فٹی پرسنٹ بجٹ کم کر دیا یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے پری میٹرس کولیشپ کو آپ نے رسٹک کر دیا یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے مرنازاز فیلوشپ کو آپ نے بند کر دیا اب مینورٹیز جس میں مسلمان بھی ہیں وہ آپ فیلوشپ پی ایس جی نہیں کر پائیں گے یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ سی ڈبل اے کا خانون بنایا آپ نے یہ ریلیجن کے نام پر ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ جنید اور نصیر کی ہتیہ کی گئی راجستان سے کیڈناپ کر کے ہریانہ میں بتائیے پھر ایک ڈسکرمیشن نہیں تو کیا ہے بتائیے آپ مانیپور پہ آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے کل ہونا ہے وہ میٹنگ گری منترالہ یا یونین گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو انیشیٹیو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں یہ میٹنگ جو ہے پچھلے ایک مہینے سے مانیپور جل رہا ہے آج آپ آل پارٹی میٹنگ بلاتے ایک مہینے سے آپ اس وائلنس کو روکی نہیں پارے آپ اس لیے نہیں روک پارے کیونکہ آپ کی سرکار کی وجہ سے وہ وائلنس شروع ہوا بی جی بی کی سرکار کی آپ نے غیر ضروری ہماخت کی وہاں پر بھی آپ اپنے ہندوطوہ کے ایجنڈے کو لاغو کرنا چاہ رہے تھے آپ غیر ضروری طور پر وہاں پر آپ ان لوگوں کو ٹرائبل سٹیٹس دینا چاہتے ہیں کہ وہ کبھی ٹرائبل تھے ہی نہیں آپ بتائیے کہ کیسے بی جی بی کی سرکار میں ہزاروں ایمونیشن کارٹیجز لوٹے جاتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار کے خریب ہتیار لوٹے جاتے ہیں پولیس اکیڈمی سے کیسے ہوتا ہے سب بتائیے یہ تو ان کی ناکامی ہے آپ آج آل پارٹی میٹنگ بلا رہے ہیں آپ کیا ہوگئے آل پارٹی میٹنگ میں ہم تو امید کر رہے تھے کہ پدھان منطری خود منیپور جائیں گے وہاں پر جا کر وہ ان لوگوں کو سمجھائیں گے ان لوگوں سے اپیل کریں گے اور سرکار اس پر ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل سرکار اس کے پرس کوئی وہی نہیں ہے کچھ آنسر ہی نہیں اس کے اوپر نا گورننس دکھ رہا ہے وہاں پر کچھ گورننس نہیں دکھ رہا وہاں پر منیپور کو تو چھوڑ دیا گیا ابھی جلتا ہے جلنے دو موڈی سرکار سراسر ناکام ثابت ہی منیپور میں اتنے دن سے کہے جلتا ہے منیپور بتائیے آپ ہیدراباد کو لوگ آگے ہیں وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ دیکھیں ایک انگلیش اخبار کی ریپورٹ ہیدراباد کو آگے ہو لو جس میں سے ایک تو اپنا نیا بنایا بنایا گھر کو چھوڑ کر آگے ہو لو منیپور میں اس سرکار نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جلنے دیا آپ کی ذمہ داری ہے سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اندر سرکار کی موڑی سرکار ذمہ داری تھی اس کو اس وائلنس کو روکے وہاں کے ٹرائبل لوگوں کو آسواشن دے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ سے وہاں پر جو کرسٹین کمیونیٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو روکے جو چرچز کو جلایا جا رہا ہے اس کو روکے وہاں پر رول آف لائی نہیں ہے وہاں پر تو ہتیار روٹ کے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے لوگوں کا وہاں پر نہیں دیکھیں ہم کو تو اس میں بلایا نہیں گیا ہے اس لئے نہیں بلایا گیا ہے کیونکہ نمبر ون بات یہ ہے کہ ہم سچائی کو بیان کر دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں شف سینہ ہے شف سینہ سیکولر ہو گئی ہے کیا اس میٹنگ میں دلی کے مکہ منتری ہیں ان کی پارٹی نے تو آرٹیکل تری سیونٹی کے نکالنے کو جو میری نظر میں کانسٹر ہے بی جے پی کو اس میٹنگ میں نتیج کمار ہے جو انڈی اے بی جے پی سے مل کر پہلے مکہ منتری بنے چیف منسٹر بنے پھر گڑ بندن منایا اس کے بعد پھر کود گئے بی جے پی میں جب گودرہ کا واقعہ ہوا تو میٹنگ کمار تو ریل منتری تھے نا جب گجرات میں جنوسائیڈ اور پروگرام ہو رہا تھا جب میٹنگ کمار تو بی جے پی کے ساتھ تھے آپ اگر یہ ایجنڈا آپ کا ہے کہ ہم صرف موڈی کو ہرائیں گے یا بی جے پی کو ہرائیں گے تو پھر آپ کا ایجنڈا کیا ہے بتائیے چلیے کانگریس پارٹی نے تو یو اے پی اے کا جب ایمنمنٹ امید شال آئے تھے دوزار انیس میں انہیں سپورٹ کیا اس کو اور جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ these political leaders have arrogated themselves this right to who to call secular and who to call communal آپ کا track record کیا ہے ncp میں آجید پاوار اور ڈیوندر فٹنویس صبح صبح موکہ منتری اور ڈپٹی سی ایم بن گئے کیا آپ کا کیا ہے اس میں بتائیے کون سا ایجنڈا ہے آپ کا کیا کریں گے آپ بتائیے آپ کے بحار میں نتیج کمار کے ہوم ڈسٹک میں ایک سو سالہ مدر سے کو جلا دیا گیا آپ وہاں پر نہیں جاتے دیش کے پورے لوگوں کو بلاتے ہیں وہاں پر اپوزیشن لیڈرز کو آپ اس اپوزیشن میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں سر سکسٹین اپوزیشن پارٹیز اس میٹنگ میں شامل ہوئے کرے پر ایک سو تیس ایک سو پہتیس لوگ صبح سیٹ کا یہ پارٹیاں ندرت کو کرتی ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس میٹنگ کو ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوزار چوبیس میں دوبارہ دیش کے پدان منتری نریندر موڈی بنے ہم بھی نہیں چاہتے ہماری بھی کوشش ہوگی مگر آپ 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 ان لوگوں کے ٹریک ریکارڈ کیا ہے کانگریز بولتی کہ نہیں ہم سب سے آگے رہیں گے ندیش کمار خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں پدان منتری بن جاؤں گا دوسرے لوگ سب سب اپنے اپنے خوابوں کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے اپنے بات کر رہے ہیں یہ آپ نے تو کیا نا آپ مہا گھنٹ آپ مکھے جب گدرا کے وقت آپ ریلوے منتری تھے گجراج جلتا رہا آپ بی جے پی کے ساتھ تھے پھر آپ مکھے منتری بن گئے ندیش کمار صاحب پھر مہا گھنڈن مہا گھنڈن بنیا پھر مکھے منتری بنے پھر آپ چلے گئے پھر آپ واپس آئے ڈلی کے مکھے منتری تو تری سیونٹی میں بی جے پی کو اپن سپورٹ کرے آج رو رہے ہیں پورے دیش میں کہ بی جے پی نے آرڈیننس جاری کر کے میرے اختیارات چھین لیے بھر آپ تو تری سیونٹی کا سپورٹ کرے تھے آپ بات کرتے ہیں کمونل سیکولرزم کی اور وہاں پر شیف سنا کے ساتھ آپ الائنس کر کے مکھے منتری بناتے ہیں ان کو ادف تھاکرے کو اور شیف سنا وہاں پر ہے ممتہ بینر جی ہے جو کہتی ہے کہ میرا گوترا سب سے بڑا ہے آپ کمونلزم سے مخابلہ کریں گے اس طرح سے آپ نہیں بلائے سب نہیں نہیں ہم کو اس لئے نہیں بلائے کیونکہ ہم سچائی کو بیان کرتے ہیں اور وہاں پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی نیتہ وہاں پر ہیں یہ تین چیزوں کو نہیں چاہتے کہ انکلوڈنگ بی جے پی کہ مسلم دلیت اور آدھی باشوں کا پولٹیکل ایمپاورمنٹ ہو چاہیے وہ لوگ ہو یا بی جے پی کبھی نہیں چاہیں گے لوگ کہ مسلمان دلیت اور آدھی باشوں کو پولٹیکل ایمپاورمنٹ ہو سر ان کا ویجن کیسا دیکھتے ہو اگر یہ تو اپوزیشن پارٹی سے آپ بھی اپوزیشن پارٹی ہے آپ کیا چیف ہے تو مصد آپ کیسا دیکھتے ہیں ان کا ویجن کیسا دیکھتے ہیں کیا ویجن ہے بھولی آپ میرے کو نہیں معلوم سمپل دیکھیں اپن آپ ویجن ویجن لڑنا ہے ان کو ہرانا ہے اسی لئے تو تو ایسا ہو جائے یہ ویجن ہے یہ ویجن ہے آپ کا یہ ویجن ہے آپ کا آپ یہ ویجن پہ لے کے جائیں گے دیش کے سامنے جاکچہ لے کے جائیں یہ معلوم ہوتا آپ کو لے کر جائیے اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ان کا ویجن ہے اس کو ویجن بولیں گے آپ آپ کا آپ کا ویجن کیا ہے آپ کا اجنڈا کیا ہے کیسا ہوگا یہ I don't know You see we don't want Mr. Narendra Modi to again become the Prime Minister of this great country of ours in 2024 and for that we definitely we will be using our whatever efforts which are there but this particular meeting which is being held today in Patna what is the track record of all these political leaders who have assembled over there isn't it right that because of Congress BJP came back into power twice isn't it right to say that Mr. Nitesh Kumar was the Rail Minister Railway Minister when BJP when the Gujarat genocide and program happened he became Chief Minister because of alliance with BJP he left BJP formed and became became the Chief Minister again left them joined BJP now again he has left them thirdly Shiv Sena has Shiv Sena become a secular party that Shiv Sena where Mr. Rudolf Thakere as the Chief Minister stood up in the Maharashtra Assembly and said that yes we are proud of demolishing Babri Masjid Mr. the Chief Minister of Delhi supported BJP when in the Lok Sabha and Rajasaba when Article 370 was removed in an unconstitutional way what is this Mr. Nitesh Kumar as the Chief Minister could not visit his own home district when communal riot happened and hundred year old madrasah was burned down he could not go over there so we don't know they are doing it let us see what happens in the future I can I can only say I am reminded of this Urdu share that